اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں یوکے امیگریشن کی ایک بریکنگ نیوز لے کر حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں تو فرنڈ یوکے گورنمنٹ کی جانب سے یوکے میں ایلیگل امیگرانٹیز کو یعنی کہ تارکین وطن کو امنیسٹی دینے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ یوکے گورنمنٹ ایلیگل افراد کے لیے کیا امنیسٹی پروگرام بنا رہی ہے اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کروں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو افراد ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے تو چلیے فرینڈ بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی جانے تو فرینڈ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 30 دسمبر کے بعد یوکے یورپی یونین سے علیدگی اختیار کر لے گا اور اس علیدگی کے بعد یوکے میں امیگریشن اور دوسرے جو قانون ہیں وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں گے کیونکہ فرینڈ یوکے میں ہر سال یورپ کے ممالک سے لوگوں کی بڑی تداد یوکے میں سکلڈ کام کے لیے آتے تھے اور ان کو ورک پرمٹ کی ضرورت درکار نہیں ہوتی تھی لیکن اب جب بریکزٹ ہو جائے گا تو ان کو بھی نون یورپین ممالک کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا یعنی کہ ان کو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں ان کی طرح ورک پرمٹ کی ضرورت ہوگی یعنی کہ یورپی ممالک کے لوگوں سے پہلے والی وہ فریڈم ختم ہو جائے گی تو فرینڈ اس وجہ سے یوکے میں کام کرنے والے افراد کی تعداد میں نمائیہ کمی واقعہ ہوگی جس کی وجہ سے یوکے گورمنٹ یوکے میں موجود جو الیگل معجرین ہیں جن کو دس سال یا پھر پندرہ سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہ افراد انڈاکومنٹڈ ہیں تو یوکے گورمنٹ ان لوگوں کو پہلے امنیسٹی دینے کا پلان بنا رہی ہے اور اس کے بعد اس امنیسٹی میں وہ افراد شامل ہوں گے جن کو دو یا تین یا پھر پانچ سال یوکے میں ہو گئے ہیں تو فرینڈ آپ لوگوں کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ یوکے گورمنٹ کی جانب سے فورن بریکزٹ کے بعد سے یہ امنیسٹی امیگریشن پروگرام شروع کر دیا جائے گا کیونکہ جو اس وقت حالات دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں ان کو مدہ نظر رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں تو فرینڈ یوکے میں امنیسٹی امیگریشن یہ نیوز کافی گردش کر رہی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ یہ بریکنگ نیوز شیئر کرتا چلوں تو فرینڈ یہ ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی تھی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں تاکہ آپ لوگ اس طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے اگار رہ سکیں تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو ریپلائے کریں گے اللہ حافظ